موسیقی 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 ادھر میں نے تھوڑا سا لگایا ہے بی بی اوائل یوز کیا ہے تائیمی کی آئیس پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایزیلی ریزر ریموف کر رہا ہے ان کے ایکسٹرا ہیرز ہیں ایک اور بات جو بگنرز ہیں ان کے لیے یہ مین چیز ہے کہ آپ ریزر بہت ایزیلی اور ارام سے استعمال کریں کسی قسم کی جلدی نہ کریں کیونکہ اس میں یہ کہ آپ کا اپنا نقصان ہو سکتا ہے آپ کو کسی قسم کا کٹ لگ سکتا ہے اور یہ ہے کہ کسی قسم کی آپ کی آئی بروس بھی اڑنے کا خطر ہے تو یہ ہے کہ بہت ایزیلی آپ یہ اپنے گھر میں آن کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے ایزیلی ریموف ہو رہے ہیں اور اس میں کسی قسم کا درد نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ریزر یوز کرنا نہیں ہے تو مجھے آپ بتا دے کہ کونسی ایسی کتاب میں لکھا ہے کہ ریزر نہیں یوز کر سکتی ہیں اس جسٹ لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں یہ کوئی اس میں کسی قسم کی حقیقت نہیں ہے اور ہمارے معاشرے میں یہ کہنا ہے کہ جو اینا کیا کہتے ہیں لوگ جو اینا ان باتوں پر یقین کر لیتے ہیں جو کہ عموما ہوتی نہیں ہے اور اتنا پکا یقین کر لیتے ہیں کہ بس یہ نہیں ہے یہ اسلام میں نہیں ہے جبکہ میں نے اس کے بارے میں ریسرچ کیا ہے ایسا کچھ نہیں ہے سو آپ خامقہ پریشان نہ ہوں اور اب آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے تائیمی کی ایک آئیبرو جو اچھی سے سیٹ کر لی تھی اور دوسری آئیبرو میں نے ابھی سیٹ کرنی تھی تو آپ اس میں فرک اور ڈیفرنس دیکھ سکتے ہیں سو گائز یہاں میں تائیمی کی بنا چکی تھی تو کہ انہیں کوئی کام تھا تو وہ چلی گئی تو میں نے سوچا کہ میں باقی کی ویڈیو اپنے اوپر بنا کے آپ کو بتا دوں کہ جب آپ اپنے لیڈ ایریا والے حصے کی بروز بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ آئیبرو کو اس طرح پکڑیں تک یہ کہ آپ کی اس کی لوز نہ ہو اور کسی قسم کے کٹ لگنے کا خطرہ نہ ہو سو جیسے میں نے اس طرح پکڑا ہے بلکل آپ نے اس طرح پکڑنا ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ آہستہ آہستہ سے اپنی جو ایرےز کر لیں سو گائز یہاں پہ میں جسٹ ایرےز کرنے کا آپ کو طریقہ بتا رہی ہوں میں اپنے ہیر ریموف نہیں کر رہی کیونکہ جو انا میری پہلے آئیبروز سیٹ ہوئی ہیں بنی ہوئی ہیں اس سے زیادہ میں بناوں گی تو میری زیادہ تھن ہو جائیں گی تو میں نے ادھر آپ کو طریقہ بتا دیا ہے اور یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا آئل یوز کریں جو ہے وہ آپ کوئی بھی ٹیٹری کا آئل یوز کر لیں یا بی بی آئل بی بی آئل سب سے بیسٹ ہے تو وہ یوز کریں سو ایک چیز اور ہے کہ جو انا عموماً لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ ریزر یوز کرتی ہیں تو آپ کے بال کی گروت بہت زیادہ تیزی سے ہو جاتی ہے تو یہ بالکل غلط چیز ہے آپ کو میں اس کی مثال ایسے دیتی ہوں کہ اگر آپ اپنے بال نیچے سے ٹرم کرتی ہیں تو اس سے اس کی جڑوں پہ کوئی فرق نہیں پڑتا تو مطلب جیسے اگر آپ نیچے سے بال ٹرم کر رہی ہیں تو کیا آپ کے بالوں کی گروت تیز ہو جائے گی نہیں ایسا غلط ہے سو یہ ہے کہ یہ جب آپ ریز کر رہی ہوتی ہیں تو میرے بیٹے نے لائٹ بند کر دیئے سو جب آپ ریز کر رہی ہوتی ہیں تو آپ کے بال اوپر سے کٹ ہو رہے ہوتے ہیں اندر سے کٹ نہیں ہوتے تو یہ ہے کہ اس سے آپ کے بالوں کی گروت ایسا ہوتے ہیں کہ پندرہ دن کے اندر واپس ہیرز آپ کے باہر کی طرف آ جاتے ہیں کیونکہ وہ اندر سے کٹ نہیں ہوئے ہوتے جبکہ آپ تھریڈنگ کرتی ہیں تو بال اندر سے کھچتے ہیں تو اسی لیے گروتھنگ جلدی ہو جاتی ہے ایسا کوئی ایشو نہیں ہے کہ جو ہے نا آپ اگر ریز کر رہی ہیں تو آپ کے بال بہت زیادہ ہو جائیں گے یہ مردانہ بال لیں گے خدا نہ خاصتا ریزر سے صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اوپری سطح کے بال جو ہے وہ کٹنگ ہو جاتے ہیں اگر آپ جیسے تھریڈنگ کرواتی ہیں تو وہ بہت اچھا ہے کہ آپ کے بال جو ہے جر سے وہ نکل جاتے ہیں تو اس سے آنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے بٹی ہے کہ ریزر سے آپ جن بروز بھی سیٹ کر سکتے ہیں تو آپ کو میری ویڈیو ہیلپ فل لگی ہوگی اور ایسا ہے تو پلیز اسی خوشی میں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور میری ویڈیوز کو لائک کرنا نہ بھولیں کارمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ میں نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پر بناوں تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا خیال رکھے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اور ادھر جلتے جلتے میں ایک اور چیز بتا دوں کہ جو آپ یہ ریزر یوز کرتے ہیں اس سے جو ہے نا یوز کرنے کے بعد آپ کسی بھی ڈیٹول سے جو بی بی ڈیٹول یوز کرتے ہیں وہ اس سے جو ہے نا آپ اچھی طرح واش کر لیں کیونکہ آپ دوبارہ ریزر یوز کریں گے تو اس سے آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ بائے بائے